ہلو بیوپر اسلام علیکم دوستو میں ہوں سلمان سبی کو ساغت کرتا ہوں اندین بجیزن لب برڈ چینل پر دوستو پیسے آزر ہوں کوشن آنسر کی ویڈیو کے ساتھ اپیسوڈ نمبر 14 ہے اس ویڈیو کا یہ چلی دوستو شروع کرتے ہیں پہلے سوال ہے علق رنجن شاہ کا سلمان برودر کلر کے بجیز کے ساتھ وائلڈ بجیز برڈ پیر لگائیں گے تو کونسی موٹیشن کا چک نکلے گا میرا کوشن کا آنسر دیں گے دیکھیں وائلڈ بجیز کے ساتھ کوئی بھی کلر کا اگر آپ لگاتے ہیں اور آپ خاص طور سے میر لگاتے ہیں وائلڈ بجیز کا تو 50 سے 60% آپ کے وائلڈ بجیز بچے نکلیں گے جو گرین کلر ہوتا ہے جو وائلڈ ہوتا ہے نا چاہے آپ لب بڈ میں لے لیں یا بجیز میں لے لیں تو جب وائلڈ بجیز کے ساتھ آپ کوئی بھی کلر لگاتے ہیں تو وائلڈ بجیز اپنی طرف کھیشتا ہے کلر کو جو بھی کلر ہوتے ہیں وہ اپنی طرف کھیشتا ہے اور گرین کلر کے ہی بچے نکالتا ہے تو اس کی بلڈ لائن زیادہ مضبوط ہوتی ہے وائلڈ کی تو اس لیے وہ اپنی موٹیشن کے بچے نکالتا ہے دوسرا سوال ہے شفیق امتیاز کا بھائی میرے پاس بجلی کے چھے پیر ہیں اور دو الگ کیج میں بریڈ کر رہے ہیں باقی چار پیر کی فسٹ بریڈ ہے آپ مجھے گائیڈ کرو کیا میں سب کو ایک کیج میں ڈال دوں یا نہیں الگ الگ بریڈ لوں دیکھیں اگر آپ پہلے سے بریڈ کر رہے ہیں اور الگ الگ کیج میں بریڈ کر رہے ہیں اور ان کی فسٹ بریڈ ہے تو آپ ان کو الگ الگی رہنے دیں اور ایک ساتھ مت کریں کیونکہ اگر آپ نے ابھی بریڈنگ کے دوران ایک ساتھ آپ کو ایک کولونی میں کر دیا تو فائٹ ہوگی اور بریڈ بھی خراب ہوگی آپ ان کو ایک ساتھ جب کریے گا جب بریڈنگ سیزن آف ہو جائے اس سیزن میں آپ انڈیویجل لیجئے اور نیکس سیزن سے آپ ان کو کولونی میں ایک ساتھ کریے گا تیسرا سوال ہے حریش بندیل کا میرے پاس کے بجیز انڈے کھا رہے ہیں کیا کریں سیزن کی کمی سے ہی برڈ اپنے انڈے کو کھا جاتا ہے چوتہ سوال ہے حریش بندیل سنگھ آسر بجیز کے پیر نہ بنے ہو اور مٹکی لگا دو تو بریڈ کریں گے اور وہ ایڈلٹ ہیں بھائی بجیز کا پیر کیسے پتا کریں کی پیر بن گیا ہے میں علیگڑ کے پاس کا ہوں دیکھیں حریش بندیل بھائی پہلے تو خوشی کی بات یہ کہ آپ علیگڑ کے پاس کے ہیں اور میں بھی علیگڑ کا ہوں آپ جانتے ہوں گے دیکھیں بجیز کا پیر اگر نہیں بنائے تو آپ مٹکی مت لگائیے اور جب وہ پیر کنفرم ہو جاتا ہے اگر میل فی میل دانہ ایکچینج کر رہے ہوتے ہیں تب ہی آپ مٹکی لگائیے ان کی ایکٹیویٹی بتا دی دی ہے کہ وہ بریڈ کرنے والے ہیں تو آپ ابھی مٹکی مت لگائیے اگر پیرنگ نہیں ہو پائیے تو پیرنگ آپ پہلے بانڈنگ کر لیجی ان کی اور بانڈنگ ان کی اچھی ہو جائے تب ہی آپ ان کے لئے مٹکی لگائیے گا پانچمہ سوال ہے لب برد آبیلیبل کا والیکم السلام پیچ فیس لب برد فسٹ بریڈ کریں چار انڈے دیئے تو چکس نکالیں چکس کو فیڈ نہیں کرا رہے ہیں دو بچے مار گئے ہیں اور دو انڈے ہیں پہلے بریڈ میں بچوں کو نہیں پالتے کیا بولیے بھائی دیکھیں بھائی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لب برد جو ہے پہلے کلچ میں بچوں کو نہیں پال پاتا ہے ٹھیک سے کوئی بھی برد ہو وہ اپنے فرس کلچ میں تھوڑا سا جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی ایج کم رہی ہو تو اس کی وجہ سے بھی بچوں کو ٹھیک ترگیز نہیں پال پاتا ہے فیڈ نہیں کرواتا ہے تو اگر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ سیکنڈ کلچ لے کے دیکھئے سیکنڈ کلچ میں اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ بچوں کو فوسٹر کیجئے انڈوں کو فوسٹر کیجئے اور نہیں تو آپ بچوں کو ہینڈ فیڈ کرائیے اگلا چھٹا سوال ہے سپریہ والمی کی کہا سر میرے پاس بجیز کے دو پیر ہیں میں نے دونوں کو الگ الگ کیج میں بھی رکھا ہے وہ لوگ کبھی کبھی میٹنگ کرتے ہیں پھر گیپ لے لیتے ہیں یا پھر میٹنگ کرنے میں نیچے گر جاتے ہیں پلیز ریپلائی دیکھئے فسٹ بریڈ میں جب وہ برڈ ایڈلٹ ہوتا ہے اور وہ پہلا میٹنگ کرنا شروع کرتا ہے تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ میل تھوڑا سا جو ہے سیکھ نہیں پاتا ہے اور وہ میٹنگ کرتے میں نیچے گرتا ہے دونوں میل فیمیل اسٹک پہ سے نیچے گرتے ہیں اور دیرے دیرے وہ سیکھ جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے اگر آپ نے الگ الگ کیج میں ایک سیپریٹ رکھا ہے تو دیکھئے پہلے تو برڈ جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھتا ہے اگر وہ الگ ہے اور سنگل رہتا ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا ٹائم لائے گا میٹنگ کرنے میں اور یہ بھی ہے کہ اگر میٹنگ کرنے میں وہ رک جاتا ہے کبھی کبھی گیپ کر لیتا ہے فیمیل اگر پوری طرح سے مونڈ پر نہیں آئے گی تب تک وہ انڈے لے نہیں کرے گی اس کے ہارمونز چینج ہونا ضروری ہے اور ہیڈ پر جب آتی ہے تب وہ انڈے اس کے پیٹ کے اندر بننا شروع جاتے ہیں میل کا صرف انڈوں کو فٹیل کرنا ہوتا ہے میٹ کر کے اگلا ساتھوں سوال ہے ستیم جھاگا بھائی ریپلائج ضرور دینا میرا ایک میل کوکٹیل ہے اس کا ایک ناکھون ٹوٹ گیا ہے تو وہ بریڈ کرے گا یا نہیں اور وہ ناکھون دوبارہ آئے گا کیا بھائی دونوں کوشن کا انسر ضرور دینا بہت ارجنٹ ہے اس سنڈے ریپلائج ضرور دینا دیکھیں دوسرا سوال تو پتہ نہیں آپ کا کونسا ہے لیکن یہ کہ اگر کوکٹیل کا ناکھون ٹوٹ گیا ہے تو ناکھون سے جو ہے اگر بلکل جڑ سے اس کا ناکھون ٹوٹ گیا ہے تو میٹنگ میں تھوڑی سی پرابلم تو آئے گا کیونکہ ناکھون سے ہی وہ برڈ کے پروں کو پکڑتا ہے اور ناکھون نہیں ہوں گے تو اس کی پکڑ کمزور رہے گی تو میٹنگ میں تھوڑی سی پرابلم تو آئے گی اگر ناکھون آدھا ٹوٹا ہے تو کوئی دیکھ کر نہیں ہے ناکھون دوبارہ بھی آئے گا ناکھون ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ آتا نہیں ہے ناکھون دوبارہ آئے گا اور کوئی پرابلم نہیں ہے آٹھما سوال ہے سوہل سیفی کا پلیز رپلائی میں پلیز میرا بجیز کا ایک ایسا پیر ہے جسے تین بار ایگ دیئے ہیں پر ان میں سے بچے بنتے ہیں پر وہ ایگ میں ہی مر جاتے ہیں پلیز رپلائی دیکھئے سوہل بھائی انڈے میں سے جب بچے نہیں نکل پاتے ہیں تو ایک تو پہلی بات ہمیڈیٹی نمی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا اور امس ہو جاتی ہے تو بچے ڈیڈن شیل ہو جاتے ہیں امس زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کہاں پر رہتے ہیں آپ کے ماحول آپ کا انویڈمنٹ کیسا ہے آپ کے ہمیڈیٹی کیسی ہے وہ بھی جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اور دوسرا فیمیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے فیمیل کیسے انڈوں کو گرمائی دے رہی ہے کیسے انڈوں پر بیٹھتی ہے اگر فیمیل انڈوں پر کچھ دن بیٹھنے کے بعد وہ چھوڑ دیتی ہے تو بچے تب بھی ڈیڈن شیل ہو جاتے ہیں اگلی سوال ہے اسلام علیکم بھائی میرا کوکٹیل ایک دیتا ہے لیکن ایک فیٹائل نہیں کرتی دو سال پہلے بارہ ایک میں سے دو بچے نکلے تھے اور اس کے بعد ایک بھی برڈ ایک فیٹائل نہیں کرا کوئی میڈیسن بتاؤ بھائی نیکسٹ ویک انتظار کروں گا دیکھئے اگر بارہ انڈے دیتی ہے دو سال میں دو ہی بچے نکالے ہیں تو اور ان فیٹائل ہوتے ہیں کوکٹیل میں تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سی بریڈ پہلی بار میں خراب کرتا ہے اور بچے کم ہی نکالتا ہے اور بچوں کو پالنے میں بھی تھوڑا سا پرابلوم کرتا ہے اس میں کوکٹیل میں اس میں بانڈیڈ اینڈ بانڈیج پیر میں بہت زیادہ دکھت ہوتی ہے بانڈیج پیر ہوتا ہے جو انڈے تو دیتا ہے لیکن انڈوں میں سے بچے بہت کم نکالتا ہے بچے نکالتا بھی ہے لیکن ان کو ٹھیک طریقے سے پالتا نہیں ہے تو بانڈیڈ پیر ایسا ہوتا ہے تو وہ بلکل ایک دم بانڈیڈ ہوتا ہے پکا پیر ہوتا ہے اور بچوں کو بھی اچھے سے پالتا ہے اور انڈے بھی خوب اچھے سے دیتا ہے اور جو ہے بچوں کو پور اچھے طریقے سے فیڈ کروا کے بڑا کرتا ہے تو ان میں دو طرح کے پیر ہوتے ہیں بانڈیڈ اینڈ بانڈیج دسما سوال ہے رامشبر ناغنے کا کیسے پتا کریں کہ انڈے دینے والی ہے دیکھئے جب فیمیل میل میٹنگ کر لیتے ہیں فیمیل کی وینٹ جو ہے وہ پھولنے لگتی ہے آپ وینٹ دیکھئے جہاں سے پھول کرتی ہے اس کے نیچے کا حصہ جو ہوتا ہے وہ بھاری ہونے لگتا ہے موٹا ہونے لگتا ہے تو فیمیل اڑنے میں بھی تھوڑا سا پرابلم کرتی ہے گیارہن سوال ہے کیونک گیمنگ کا بھائی میں نے دو سیمی ایڈلٹ فیمیل پرچیس تھا اور دو میل میرے پاس تھے اور دس اگس سے ابھی تک ان کا پیار نہیں لگا ہے میں نے کیا کروں اگلے سنڈے آنسر دینا پلیز دیکھئے دو میل آپ کے پاس سیمی ایڈلٹ تھے دس اگس میں اگر آپ نے پرچیس کی تو دیکھئے اتنی جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو فیمیل ہو سکتا ہے وہ ایڈلٹ نہ ہو پوری ان کی ایج ہوگی تب ہی جا کے وہ پیار بنائیں گی میل کو پسند کریں گی اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سیمی ایڈلٹ میل ہیں میل آپ کے فل ایڈلٹ ہونے چاہیے چاہے فیمیل سیمی ایڈلٹ ہو میل آپ کا فل ایڈلٹ ہوگا تب ہی میل فیمیل کے ساتھ ایٹریکٹ ہوگا اور پیارنگ بنانے میں جلدی کرے گا تو میل اگر چھوٹا ہے تو کوئی آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت ہے اس میں تھوڑا سا پیشنس رکھئے پیر جلدی ہو جائے گا تو دو مہینے کا آپ کو ابھی اور ویٹ کرنا ہے بارمہ سوال ہے منور خان کا بھائی کیا بجیز کو بھی ہارٹ اٹیک آتا ہے پلیز رپلائی جی بھائی برڈ کو بھی ہارٹ اٹیک آتا ہے چاہے بجیز ہو یا کوئی بھی برڈ ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر برڈ ڈر جاتا ہے کوئی جانور سامنے سے دیکھ لیتا ہے اور وہ اس سے بہت زیادہ خوف زیادہ ہو جاتا ہے اور اندھیرہ جیسے کی لائٹ آپ بلکل بند کر دیتے ہیں اس میں اگر برڈ اڑتا آئے اور پھڑ پڑھاتا آئے تو اس سے بھی برڈ کا ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے زیادہ بجیز میں ہوتا ہے ایسا بجیز بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے اور جو اس کا نازک ہوتا ہے وہ تھوڑے سے بھی ڈر کو سہنی پاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ برڈ اچانک سے دیت اس کی کیسے ہو گئی تو یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ ہوتی ہے برڈ کے اندر ٹھیک بات ہے کہ ہارٹ اٹیک آتا ہے اگلا تیرہاں سوال ہے ہانٹ کیپٹ کا سہجی ایگ میں سے بچے نکل گئے ہیں تو کتنے دن بعد نکالنا ہے مٹکی میں سے اور کیا کیا کرنا چاہیے کیسے کھلائیں پلائیں کیا پرورش کریں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دو دیکھیں ایسا ہوتا ہے بھائی ہانٹ بھائی آپ کا شاید چینل کا نام ہے دیکھیں بچی جب نکلتے ہیں تو بچے خود نکلتے ہیں اور بجیس کے ہیں تو بجیس کے 35 سے 40 دن کے اندر بچے مٹکی سے بھارا جاتا ہیں اور ان کو جو ہے دیرے دیرے آپ سوٹ فوڈ کھلانا شروع کر دیں جو آپ بڑوں کو دیتے ہیں تو دیرے دیرے جیسے کہ بڑا ہے اگر آپ پالا وغیرہ دیتے ہیں ہری سبزیں کم دیں آپ ایک بوائلڈ ہے بوائلڈ کر گئے دیں اور ہری مونکی دال ہے گیہوں ہیں اگلا چودما سوال ہے امبران حسین کا ایک دیتی ہیں پر دوسرا والی اس کو توڑ دیتی ہے کیا کریں بھائی دیکھیں فیمیل جب ایک دوسری فیمیل کے انڈے توڑ دیتی ہے تو پہلی وجہ ہوتی ہے کہ مٹکی آپ نے کم لگائی ہیں آپ نے لیمیٹیڈ مٹکے لگائی ہیں مٹکی آپ زیادہ لگائی ہیں فیمیل مٹکی نہیں ملتی ہے تب ہی وہ دوسری فیمیل کے مٹکی کے اندر گھستی ہے اور یا تو آپ نے پیر پہلے سے ہوں گے اور آپ نے نئے برڈ لاکے چھوڑے ہوں گے تو ان کو جو ہے پرانی فیمیل کو فیمیل ڈسٹپ کرتی ہے اور انڈے ان کے پھوڑ دیتی ہے تو یہی پرابلم ہوتی ہے اگر زیادہ وہ انڈوں کو پھوڑ لگائیے فیمیل تو آپ فیمیل کو اس کو الگ کر دیجئے جب بریڈ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں آپ اس کے ساتھ چھوڑ دینا اگلے پندرہ وہاں آخری سوال ہے شیوم پردھان کا بھائی میرے بجیس پیرٹ ایگ نہیں دے رہے سلمان بھائی میرے پیر کو ایک سال ہو گیا ہے پر یوں دونوں ایگ نہیں دیا میرے ان کا کیج ایک جگہ رکھ دیا ہے پر ایگ نہیں دیا سلمان بھائی بولو کیا کروں اگلے سنڈے ضرور رپلائی کر دینا دیکھیں ایک سال ہو گیا ہے بجیس کے پیر کو اور آپ نے کیج ایک ہی جگہ رکھا ہے کہیں آپ کو کنفیزن تو نہیں ہے میل فی میل کنفرم ہے میل فی میل کنفرم ہے اگر پیرنگ ہو چکی ہے تو ایک بھی ضرور دیں گے کچھ برڈ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم لے جاتے ہیں ایک ایک سال ہو جاتا ہے لیکن بریڈ نہیں کرتے ہیں ان کا وہ جو ان کو چاہیے ہوتا ہے ان کو ماحول چاہیے ہوتا وہ نہیں مل پاتا ہو سکتا ہے آپ کے برڈ زیادہ ڈسٹرپ ہوتے ہوں یا آپ پر ڈائیٹ پروپر ڈائیٹ جو ان کو چاہیے جو ویٹامنز چاہیے ہیں بریڈ کے لیے جو ان کو ڈائیٹ چاہیے وہ ان کو نئی پروائیڈ ہو پا رہی ہے تو آپ یہ چیز ان کو غور کیجئے اور ویڈیو دیکھئے کہ کیسے برڈ کو بریڈ پر لائے جاتا ہے کیا چیز پروائیڈ کرائی جاتی ہے تب ہی آپ کے برڈ بریڈ کریں گے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اور یہ ہمارے اس ویڈیو میں پندرہ سوال کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ کے 15 کوشن کے آنسر دیئے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور میں کوشش کروں گا کہ زیادہ کوشن آنسر کی تو امید کرتا ہوں دوستو نیکس سنڈے میں آپ کے 20 کوشن کے آنسر دوں تو ویڈیو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے